میرا نام محمد یاسر خان ہے جمہو کشمیہ سٹوڈنٹ لیبریشن فرنٹ کا میں مرکزی آرگنائزنگ باڈی کا ممبر ہوں تو ہمارا اجاز کرنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ میرپورج یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس بھی ہیں اور اسل ایف کے بھی لوگ ہیں ہمارا اجاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے ان لوگوں کو فل فور رہا کیا جائے اور جس بیس پہ ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے وہ اپنے عوامی ایشوز پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے سٹرائی کر رہے تھے اور ان پہ لاتھی چارج کیا گیا ہے اور شدد کیا گیا ہے جو کہ مطلب ریاستی دہشتگردی کی علامت ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو فل فور رہا کیا جائے جو ان لوگوں کے مطالبات تھے وہ بھی پورے کیے جائے مطالبات میں یہ چیز تھی کہ ہمارے جو ادھر کے امبولنس ویرہ دی جائے جب کیونکہ بارڈر پہ فائرنگ ہوتی ہے وہاں پہ زخمی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آسپیٹل نہ پہنچنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ راستے میں ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا جگہ پہ ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ لوگ وہاں پہ آسپیٹل میں نہیں پہنچ سکتے ان کو طبیعہ امداد نہیں دی جاتی تو ایسے میں مطلب آج ہم پروسیم مالک کو دیکھتے ہیں تو دنیا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے تو ہماری ریاست ایسی ریاست ہے جس میں ابھی بھی لوگ کوئی پانی کے لیے رو رہا ہے کوئی بجلی کے لیے رو رہا ہے کوئی بائل فون سروس کے لیے رو رہا ہے ہمارے ساتھ کے انجینئرز ڈاکٹرز وہ نئی نئی اجادات کر رہے ہیں ہمارا یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے یہ بزنس چلا رہے ہیں ایڈوکیشن کے نام پہ جہاں پہ جن لوگوں کو ڈگرییں دی جاتی ہیں ان کے پاس ان کا کیا مستقبل کا کیا لائے عمل ہے یہاں کی گورنمنٹ کے پاس کیا لائے عمل ہے ایسے میں جہاں کا سٹوڈنٹ یہاں کا عام آدمی باہر نہیں نکلے گا روڈ پہ نہیں آئے گا تو وہ کہاں جائے گا اور جب وہ روڈ پہ آتا ہے تو یہ ریاست ان پہ تشدد کرتی ہے اور ان کو جیلو میں بند کرتی ہے بھائی ہم اب اس طرح چپ کر کے نہیں بیٹھنے والے نہ ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے آپ جیلو میں ڈالو آپ گولیاں مارو آپ ہتھکڑیاں لگاؤ آپ فانسی لگاؤ ہم اب روڈوں پہ آئیں گے ہم پوچھیں گے اس حکومت سے پوچھیں گے ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھائی ہمارا قصور کیا ہے آخر ہماری غلطی کیا ہے جس غلطی کی بیس پہ ان لوگوں پہ یہ تشدد کیا جا رہا ہے یہاں کی عوام پہ یہ تشدد کیا جا رہا ہے کس بیس پہ کیا جا رہا ہے یہ لوگ یہاں پہ بیڑ بکریاں نہیں رہتی یہ انسان رہتے ہیں یہ پانے دو کروڑ انسانوں کی بستی ہے ان کو بیڑ بکریاں کی طرح ٹریٹ کرنا چھوڑ دو ان کے مستقبل کا فیصلہ یہاں کی عوام نے کرنا ہے وہ ان کے ہاتھ میں دو کہ ہاں بابا تم اپنے مستقبل کا فیصلہ کرو کہ تم نے کدھر جانا ہے پاکستان کا عصہ بننا ہے ہندوستان کا عصہ بننا ہے یا خود مختار رہنا ہے یہ فیصلہ ہم لوگوں نے کرنا ہے یہ فیصلہ نہ تو اسلامباد سے ہو سکتا ہے نہ دھلی سے ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کرے گی تو ریاست کی عوام کرے گی اور جو لوگ ارسٹ کیے گئے ہیں ان کو فیل فور رہا کیا جائے نہیں تو پورا مند شدد پورا مند جو احتجاج ہیں وہ شدد احتجاج میں بھی تبدیل ہو جائے کرتے ہیں واسلام